پی ایس ایل میں اس بار آپ نئی ٹیم یعنی اسلام آباد یونیٹیٹ کی نمائندگی کریں گے کراچی کنگز کے ساتھ طویل عرصے رہے تو ایک دم سے اس فیصلے کی وجہ کیا تھی کیوں آپ نے ٹیم چینج کی نہیں کوئی ایسی بھی خاص وجہ نہیں تھی آٹھ سال کراچی سے کھیلا اور اپنی پوری کوشش کی کہ کراچی کو جہاں جہاں بھی میرے سے فائدہ ہو سکے اور بہت انجوائی کیا میں نے کراچی میں آٹھ سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی پلیئر کے لیے سو کراچی سے محبت ہمیشہ رہے گی لیکن ایسی نیو چیلنج نیو جرنی سو ریلی لکنگ فورڈ ٹو پلی فور اسلام آباد دیکھتے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی صلائیوں سے تھوڑا سا جو بھی ٹیم کو فائدہ پہنچ سکے پہنچاؤں آپ کی نئی فرنچائز کے کپتان شاداب خان اور آزم خان یہاں آئی ایل ٹوینڈی میں بھی آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو پی ایس ایل کے حوالے سے بات ہوئی ان سے حکمت اعملی وغیرہ پہ یا ابھی صرف اسی ایمنٹ پہ توجہ مرکوز ہے لک اتنی نہیں ہوئی جب کرافٹنگ والے دن جب ٹریڈ ہو رہی تھی اس کے بادشاد آپ سے کافی بات ہوئی ہے اور کوچ سے بات ہوئی ہے منیجر سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے ویلکم کی ہے اوپن ہارٹ سے which is really good exciting times ہے میرے لیے بھی کیونکہ اسلامباد یونائیٹیٹ ایک اچھی فرنچائز ہے اور دو دفعہ کی چیمپین بھی ہے تو اس بار ٹیم بھی اچھی نظر آرہی ہے on paper so really looking forward to play for اسلامباد اور کراچی کے لیے گھٹلا کے میری ہمیشہ دل سے سپورٹ کراچی کو ہی رہی ہے جب بھی ہوئی ہے اب کراچی کلاب کھیلیں گے مجھے پتا ہے کہ کراوک مجھ سے پیار کرتا ہے کراچی کو مجھے سٹل پیار کرے گا اور دیکھیں لیگ رکٹ میں sometimes پلیئر کا بھی ڈیسیجن نہیں ہوتا sometimes کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو ٹریٹ کرنی پڑتی آپ کو کچھ ہو جاتی ہے تو ٹیمز کا بھی ڈیسیجن زیادہ ہوتا ہے so it's alright پاکستان کرکٹ ٹیم کو کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی میں بہت زبردست ہے لیکن نیوزیلینڈ میں ہم نے دیکھا کہ تدائی چاروں میچز میں شکست ہو گئی اور پانچوا میچ جیت کر وائٹ واش سے بچے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات تھیں اس شکست کی اور کہاں غلطیاں ہوئیں مجھے دیکھیں ہائی سکورنگ گیم تو ہو نہیں تھے نیوزیلینڈ میں اور دیفنسیف بالنگ ہم نے اتنی نہیں کی ہم نے زیادہ اٹیکنگ ہی بالنگ کی ہے ہوتا ہے سمٹائمز آپ اٹیکنگ کرتے ہیں سمٹائمز آپ دیفنڈنگ کرتے ہیں دیفنسیف بالنگ آپ کرتے ہیں لیکن بالنگ سے کوئی وہ نہیں ہے بالنگ ہمیشہ سی اچھی کرتی رہی ہے مجھے ایک تھوڑا سے یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے فخر نے بابر نے اور ایک دو اور نے پچاس پچاس کی ہیں چالس کی ہیں which is a very good score یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پچاس کم سکور ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹسمن کیری تھو کرے پورے ٹوئنٹی اوورسکلے اور میچ فنش کر کے آئے اگر آپ پانچ میں سے تین میچ میں سیٹ ہوتی ہو تو اٹیس پانچ میں سے ایک میچ آپ جاتا ہو سو میرا صرف تھوڑا سا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ تیس چالس کرتے ہو اور پھر اس کو آپ کنورٹ کر دو سیونٹیز میں ایٹیز میں جو کہ بابر نے رزوان نے اور خوطہ نے بہت بار کی ہے تو اس میں صرف تھوڑا سا یہ لیک ہوئے کہ ان تینوں میں سے ایک نے لمبی باری نہیں لی اگر ان تینوں میں سے ایک لمبی باری لے لیتا تو ریزلٹ ڈیفرنٹ ہو سکتے تھے